محمد وآل محمد اللہ وآل محمد حضرات ہر چند کے مجھ سے قبل آپ سے التماس سے سورہ فاتحہ کی جا چکی ہے پھر بھی میں بھی ایک مرتبہ التماس کر رہا ہوں ہمارے آج کی مجلس کے بانی جناب زیدی صاحب حضرت شہید رابع کی نسل سے ان کے جد امجد شہید رابع ہیں جن کا بڑا مرتبہ ہے اور دہلی میں ان کا مزار موجود ہے آپ حضرات ان کے والد سید زلفقار حسین فاضل مقبل دہلوی ان کے جد امجد حیدر حسین اور ان کے والد جناب مولانا محمد کامل شہید رابع ان تمام ارواح قدسیہ کو اور ان کی والدہ سیدہ خرشیدہ خاتون اور تمام مؤمنین و مؤمنات مرحومین شہداء خصوصیت کے ساتھ اسی مسجد کے بزرگوار اش نماز حجت الاسلام مولانا سید محمد جعفر صاحب مرحوم شہید ان تمام کی روحوں کو اپنے سورہ حمد و سورہ اخلاص سے شاد فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الخلائق اجمعین سید الاولین والآخرین امام المرسلین وخاتم النبيین سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وحبیب الہ العالمین ابل قاسم المصطفى ومحمد وعلا اهل بيته الطيبین الطاهرین الهدات المهديین المعصومین المظلومین واللعنة الدائمة على اعداء الدین اجمعین اما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم اللہ الرحمن الرحیم ألا بذکر الله تطمئن القلوب صلوات بار محمد ایک مرتبہ اور بلندر صلوات بار برادرانِ عزیز قرآنِ حکیم نے انسان کی کرامت تو عزمت کو محفوظ رکھنے کا کوئی نسخہ چھوڑا نہیں ہے یہ انسان ہے جو خود اپنے ہاتھوں اپنی کرامت اور اپنی عزمت کو کھو دیتا ہے ورنہ قرآن تو بنیادی طور پر انسان کو اس کی کرامت اس کی عزمت اس کی شرافت اس کی نجات اس کی بقا یاد دلاتا رہتا ہے نسخے تجویز کرتا رہتا ہے انسان کو اس کی بنیادی طور پر جو اس کی خلقت میں عزمت پوشیدہ ہے وہ بھی بیان کرتا ہے یہ مضمون بھی بہت دلاویز مضمون ہے اور میں بہت اس کو اس کا ذکر کرتا ہوں اس کی طرف متوجہ کرتا ہوں کہ اس وقت انسان کی فکر اتنی پر آکندہ ہو چکی ہے کہ وہ ہر چیز کو اہمیت دیتا ہے انسان کے علاوہ یہ ایک بڑا علمیہ ہے اس صدی کا عصر حاضر کا ایک بڑا علمیہ یہ ہے کہ انسان کے لئے ہر چیز اہم ہوتی جا رہی ہے بجز انسان آج کی سیاست آج کی اقتصادیات آج کی سائنس آج کی تعلیم آج کی تربیت ہر چیز آپ تنقیدی نگاہ ڈالیں اس میں ماں سوائے انسان ہر چیز کی اہمیت ہے بروردگار آلم نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے تمام کائنات کو مسخر کیا ہے انسان کے لئے اور یہ انسان کی کجفکری ہے کہ وہ خود کائنات کے اندر ایک تسخیر شدہ شئے بن کر رہ گیا ہے اس سے بڑا زیاں کیا ہوگا اس سے بڑا زیاں اور نقصان کیا ہوگا انسان کو جو جو چیز بلندی عطا کر سکتی ہے اور ثبات بخش سکتی ہے وہ قرآن مجید نے تجویز کی ہے اور سب سے بڑی چیز جو انسان کو انسان بنائے رکھتی ہے اور اسے مسلسل عروج اور ارتقاء کے سفر میں آگے بڑھاتی رہتی ہے وہ صرف اور صرف ایک شئے ہے وہ یاد خدا بزرگان محترم جوانان عزیز برادران عزیز خواہران عزیز ہماری عزت ہماری ہماری شرافت ہماری کرامت ہماری عزمت ہمارا وجود سب کچھ اگر عروج اور ارتقاء کے سفر میں آگے بڑھ سکتا ہے تو صرف اور صرف ایک قوت کے سہارے سے ایک وسیلہ ہے ایک ذریعہ ہے ایک ہی حقیقت ہے اور وہ ہے یاد خدا اس سے غافل نہ ہو میں نے قرآن مجید کی صرف ایک مختصر سی آیت کا مختصر سا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے جس میں اعلان الہی ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب آگا ہو جاؤ کہ صرف ذکر خدا سے قلوب مطمئن ہوتے ہیں دل کا رک جانا الگ ہے دل کا مطمئن ہو جانا الگ ہے دل کا اتمنان یہ آیت کریمہ بڑے آثار رکھتی ہے ابھی جب میں اس مجلے کریمہ لیدیو رکھتی